میری بیوی اگر بہت پرووکٹیو کپڑے پہن کے بھی مردوں کے جھرمنٹ میں گھس جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور ہم تو موڈرن لوگ ہیں یعنی اور نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب ایک اور صحابی کا بتایا گیا ایک شخص کا جس کی غیرت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری غیرت اسے زیادہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ کی غیرت میرے سے بھی زیادہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتنی زیادہ غیرت رکھتے ہیں اور یہ جو غیرت نہ ہونا جو ہے نا انسان کا بے غیرت ہونا یہ آپ نے فرمایا یہ وہ کالٹی ہے کہ جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اور یہ وہ مہمات ہم اپنا جائزہ لیں ہماری گھر کی عورتیں کس طرح سے ڈریس اپ ہو کے کن جگہوں پر جا رہی ہیں کیا کچھ کر رہی ہیں ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو کم از کم آگاہ تو کریں نہ کہ یہ کہ ان کو اپنی مرضی سے ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جائیں انہی جگہوں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں جہاں پر شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو یہ ایسی چیزیں تو میں نے کہا یہ اس میں بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کتنی سخت وعید ہے ان مردوں کے بارے میں بھی ان کے لئے میں خاص طور پر مینچن کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتے کہ جو خواتین ہیں جو ابایا لینے والی ہیں نکاب کرنے والی ہیں کتنی بڑی یہ بات ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی اورج وہ زانیہ ہے اس حد تک فرمایا ہے سبحان اللہ کہ جب وہ گھر آئے واپس تو وہ غسل کرے غسل جنابت ایسی فوزنا کر کے اچھا اس کی اور یہ زیاوی نے بات کی اس کی وجہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں زیاوی جو آپ نے ابھی مینچن کی یہ حدیث کہ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں بات کرنا دور کی بات اللہ کی رحمت اور فضل سے جنت میں جانا اس وقت دور کی بات جب بندہ ڈیسپریٹ ہوگا قیامت کے دن اللہ کے لئے اللہ کی توجہ کے لئے اللہ کی مرسی کے لئے کنا بڑا کونسیکمنس why because you know اتنے پرابلمز ہیں اس کے ہو سکتے ہیں کہ ایک خاتون یا ایک وائف اگر وہ اس طرح کی ڈریسنگ میں باہر جاتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے provocative یعنی provocative in a way کہ دوسرے لوگ اس سے attract ہوتے ہیں کسی ایسی gathering میں جاری ہے جہاں families آ رہی ہیں اور مختلف families کے بھی husbands ہوں گے وہاں پہ آپ کو کیا پتا کہ کہاں کہاں فتنہ پھیل رہا ہے you cannot even imagine کہ کون کون سا husband جا ہے شاید اس کی وائف اتنی good looking نہ ہو اتنی اس طرح سے نہ ہو attractive جس طرح سے وہ اس کو دوسروں کی میں نظر آ رہی ہو کیونکہ انہوں نے prescription follow نہیں کی اللہ کی اور شیطان مزین کر دیتا ہے شیطان اور کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے بعد میں جو family اپنی marital life میں جو problems آئیں گے can you imagine that تو اللہ اتنا severe اس کی consequence بتا رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا بھی نہیں اس بندے کی طرف کیونکہ اس کی جو repercussions اور اس کے problems ہیں آپ ذرا ان پر دیکھیں اور جو perfume کی بھی آپ نے بات کی کہ وہ اتنی بڑی بات کی کہ وہ آ کے غسل جنابت کریں کیونکہ وہی والی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں خامخواہ آپ کنی سے گدر کے جائیں گے آپ دکاندار کے پاس کھڑی ہوں گی آپ ادھر جائیں گے آپ ادھر جائیں گے آپ نے خامخواہ وہ ایک create کر دی آپ بندہ کسی اور طرف چلا گیا اور شیطان اس پر حملہ کر رہے ہیں چیز سوٹی سے ایڈ کر دوں وہ یہ کہ اصلاح میں کبھی کے بار خواتین کو جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی سمٹائمز مومنڈ ڈونٹ ایون نو کہ جو وہ کر رہی ہیں اس کے consequences کیا ہیں مطلب ان کے لیے بڑی نورمل سی بات ہو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عورتوں کو جب یہ instruction دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو لچکا ہی نہیں جب نون محرم سے بات کرتے ہوئے آپ اپنی آواز کے اندر وہ مٹھاس اور لچکاو پیدا نہ کریں کیونکہ جس کے دل میں ٹیڑا پن ہوگا وہ غلط مطلب لے گا یہاں پہ بڑی important psychological ایک بات ہے یہ جو کہتے ہیں حیاء آپ کے دل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عورت کو blame نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو نال اچکائیں یا جس طرح حدیث میں پرفیوم لگا کے نہ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شاید ٹھیک ہوں گی آپ کے اعتبار سے وہ بڑا ایک نورمل سی بات ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ the nature of men کہ وہ جس کے some men اور not all men but some men جہاں پہ کیونکہ ہم نے صد زریعہ کرنا ہے زریعہ ختم کرنا ہے کہ وہ problem نہ ہو تو جس کے دل میں ٹیڑا پان ہوگا وہ آپ کی اس پیار سے بات کرنے کو politely بات کرنے کو یا ایک بڑے مٹھا سے بات کرنے کو وہ سمجھے گا کہ شاید آپ اس میں interested ہیں وہ اس کو غلط مطلب لے گا اس کا اسی طرح سے آپ پروفیوم لگا کے جا رہی ہیں اس کا وہ غلط مطلب لے گا تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی حفاظت کیلئے جتنے بھی حکاماتیں وہ ہیں اور جتنی بھی چیزیں آپ نے اس سے پہلے ذکر کی ہیں آیات اور حدیث کی فارم میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا کوئی بھی جو پہلو ہے نا وہ اسلام کی رائے سے خالی نہ ہو ہم ہر پہلو میں یہ دیکھیں کہ دیکھیں چلیں میں کسی ایوینٹ پہ جا رہا ہوں کسی جگہ پہ جا رہا ہوں کسی گیدرنگ کو ٹینڈ کر رہا ہوں کیا اس گیدرنگ میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی یعنی the first question to ask is this کیونکہ ہم لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے آپ نے چاہے entertainment کرنی ہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے everything you do has to be in the boundaries of شریع شریعت کے باہر تو نہیں ہو سکتے تو میں سمجھتا ہوں اتنی کم از کم ہمارے اندر اکل و شعور ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی ایوینٹ میں جا رہے ہیں تھوڑا سا انیالیسس کر لیں کہ بھئی یہ جو ایوینٹ میں جا رہا ہوں کیا اس میں کہیں پہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی کہیں میں اس میں کہیں سزا کا مرتقب تو نہیں ہو گیا اور اگر میں اس گناہ کی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ امال کا دارمدار ان کے خاتمے پر ہے تو اس کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ خدا را خاصتہ اگر میں اس حالت میں مر گیا گناہ کی حالت میں تو اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا اس لیے ہمیں بہت کارفل ہونا چاہیے ان سارے معاملات کا لوگ جو ہے نا اصل میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچیں گے تو کہیں ہم بہت زیادہ ریلیجیس تو نہیں ہو جائیں گے تو میں کم از کم یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ this is not extremism at all this is just following the right sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کہ ہمیں order کیا گیا this is not extremism at all میں بلکہ in fact یہ جو آپ نے ملکہ حدیث جو کوٹ کی تھے دیو سوالی مجھے اس میں ایلمنٹ یہ ہے کہ this is فطری میں ابھی بیٹھ کے تھوڑی آد کرنا پرانے ٹائنز میں انگلینڈ میں باہر کے ملکوں میں گو ریب جو ہے اب وہ میہ بھی ونا بھی ہو گرل فرنڈ بوئی فرنڈ بھی ہوتے تھے تو خیر تھوڑی ایک پرانی بات ہے شاید دوسٹا ہی پھوڑی سی خیارت تھی مردوں میں even they didn't want کہ جی ان کی جو گرل فرنڈز ہیں وہ کسی اور بندر کے ساتھ بیٹھ رہی ہو وہ چاہے کی خواتی میں ساتھ بیٹھیں یا میرے ساتھ بیٹھیں آج بھی ہے آج بھی ہے آج بھی ہے یہ فتری ہے لیکن ہمارے ہم میں نے نوٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ موویز کلچر انہوں دکھا دکھا کہ ہاں جی کپلز مل رہے ہیں اور ان کی وائپ بھی اس کے ساتھ گلے مل کے حق کر رہے ہیں طریقہ ملنے کا سلام دعا کا وہ انفورچلی ہمارے ہم مسلمان لبرل سو کال موڈرن اور اوپن مائنڈڈ اور کھلے دل لوگوں نے اپنانا شروع کر دی ہے اور یہ ہمارے مردوں میں میں سوچھتا ہوں کہ یہ کہاں سے آگی شاید کافروں میں وہ کچھ حد تک فطرت پہ ہیں ہمارا یہاں پہ مسلمان بندہ جو شوہر ہے وہ فطرت سے ہٹنا شروع ہو گئے ہمیں پلوت بوت کیا گیا میں سمجھتا ہوں یہ ادھر بھی کیا گیا ادھر بھی افیٹٹ ہوا ہے لیکن ادھر بھی ہے but you know think about this کہ یہ ایک فطری جو چیز ہے جب آپ اس کے خلاف جائیں گے ایک تو ہے آپ نے پڑھ کے کوئی جو چیز گناہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے اس پر you have to control yourself this is something which is innate you have to destroy it to actually commit a sin اس پر this is easy this is by default آپ کی نفتر خورم جو آپ نے بھی بات کی ہے یہ جو حدیث میں تینوں چیزیں مینشنڈ ہیں یہ تینوں ہی غیر فتری ہیں یعنی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا مطبع تم کون ہو تمہارے پیرنٹس ہیں وہ they are the ones who gave birth to you اور یہ نیچرل تی بات ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے نیچرل تی بات ہے اچھا پھر عورت جو مرد کی طرح مطلب dress up ہو بھئی تو وہ غیر فتری ہے اور پھر اسی طرح سے ایک husband اپنی wife کے بارے میں یا وہ اس کے بارے میں غیرت ہی نہیں ہے تو یہ تینوں اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ یہ تو تیری فترت کے اندر پروگرام ہوا تھا یہ تو وہ چیزیں تھی جو تیرے اندر پری پروگرامڈ تھی اس پری پروگرامنگ کو تُو نے فارمیٹ کیسے کی ہے بلکہ how did you go against that مجھے یہ تک یاد آیا یہ ابھی خرم بھئی بھی بات کر رہے تھے کہ innate چیزوں کو بھی اتنا ڈسٹرائی کر دی ہے husbands نے I know I have come to know these things from some women یعنی wife کتھ رہے جس طرح سے بھی کہ there are some wives who want to observe hijab but their husbands tell them no if you have to go with me you have to look like this or this and that and that سبحان اللہ وہ peer pressure وہ company ہے perhaps they want their wife to look so attractive and پتہ نہیں وہ اپنا وہ لینا چاہتے ہیں کہ میری wife بہت خوبصورت ہے وہ تروفی وائف فعلا concept ہے کہ میں اس کو تروفی کے طرح پیش کروں لوگوں کے سامنے اس سے زیادہ ویک منٹلی شاہد ہی ہو I just feel کہ آپ کے ہر چیز dependent on everybody else ہوگی آپ کی اپنی کیا ہے what is your own thought what is your own belief system آپ کا کوئی اپنی مردانگی کوئی ہے کچھ اندر if nothing is there then this is what you want اور میں آپ کو بتاؤں خورم یہ مجھے اتنے زیادہ cases آ چکے ہیں اتنے زیادہ cases آ چکے ہیں وہ خواتین جو پردہ کرتی ہیں ہجاب کرتی ہیں شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کو رشتے نہیں مل رہے ہوتے اس ریزن سے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہم پردے کے قائل نہیں ہیں تو پردہ نہ کریا کرے اور یہ ہجاب نہ کیا کرے اور اس طرح کر کے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پھر اس کے مطلب ہے آپ شادی نہیں کریں تو اچھا ہے کیونکہ اگر ایسا بندہ آپ کے ساتھ آگیا ہے جو آپ کے دین کو compromise کر دے گا then he is paving your path towards hellfire آپ اس کی طرف تو اس کے مطلب ہے اس کی priorities ہی غلط ہیں اور داری بات ہے اس میں جب آپ کے دونوں کے perspectives ہی فرق ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ پر توقع کرتے ہو آگے چلنا چاہیے کبھی بھی ایسی چیزوں پر compromise نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنی دین کی یعنی اس میں تو ہم parents کی بھی اطاعت نہیں ہیں جہاں پر parents ہمیں کوئی غیر شریع کام کریں ہم کی بھی اطاعت نہیں ہیں تو پھر husband کہاں سے بیچ میں آگیا اور ایک اور چیز husband understands the mentality of men better than you do so play on the safe side اگر آپ کو لگ بھی رہنے کہ یہ بہت ہی زیادہ آرہ تو بہت سے کیا پہ جس فالو ہے آپ سیف ہی ہیں one you're being obedient to your husband and two آپ سیف ہی رہیں گی کوئی you are entitled for jannah you know if you are obeying your husband even if your husband کبھی تھوڑا سا وہ ہو بھی رہے تو لیکن میں گئے he knows the mentality اور سپیشلی اگر اگر وہ تھوڑا سا جانا کس طریقے سے جانا you need to be very clear